ایسکار سٹی ایٹ نائن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشی اسٹری پارٹی آپ کے ساتھ اور شروعات کریں گے کبردہ سے آ رہی ایک اہم خبر سے جہاں وارٹر فال میں ڈوبے ایک شخص جس کا نام تشار بتایا جا رہا ہے اس کا شعب برامت کر لیا گیا ہے دراصل تشار رانی دہرہ وارٹر فال میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے آیا تھا اور ڈوبنے سے اس کی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ رانی دہرہ وارٹر فال میں ڈوبے تشار کا شعب مل گیا ہے کل شام چار بجے سے لگا تار تلاش کی جا رہی تھی اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ ڈپٹی سی ایم ارن ساو کا بھانجا تھا تشار اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں گھومنے کے لیے آیا ہوا تھا اس دران وارٹر فال میں ڈوبنے کی وجہ سے تشار کی موت ہو گئی کبردھا سے مل رہی ہے جانکاری جہاں وارٹر فال پر پیکنک بنانے گھومنے کے لیے آئے تشار کی ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی منیش ہمارے سیوگی اس پکتہ جڑ گیا ہمارے ساتھ منیش رسکیو آپریشن اور باڈی ریکوور کرنے میں کتنا سمیلے گا کب کیے گھٹنا ہے کیا ہے ڈیٹیلز اپنے پاس ہمارے ساتھ منیش رسکیو آپریشن اور باڈی رہی ہے ہمارے ساتھ منیش رسکیو آپریشن اور شیوپور میں بھاری بارش جاری ہے ندیاں افان پر ہیں جس میں پاروتی امرال چمبل ندی میں پوری طرح سے افان دیکھنے کو مل رہا ہے پاروتی کے جلستر بڑھنے سے کوٹہ بارہ کا سمپرک کٹ گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ امرال ندی میں افان آنے سے بیس گاؤں کا سمپرک کٹ گیا ہے تو وہیں سیپ ندی میں افان کے چلتے تیس گاؤں سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے وہیں بڑودہ نگر سنڈی گاؤں تاپو بن گئے ہیں بھاری بارش ہونے کی وجہ سے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا لیں ایکسکلوسیف ندیوں کے جلستر کا بڑھنا اب شہری کشتروں کے لئے ایک سمسیا بن سکتا ہے جہاں رہائشی علاقوں میں پانی گھسنے لگا ہے مدھیا پردیش کے کئی زلوں میں بارش سے جن جیوہ نست ویسٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کو کچھ تصویریں دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ سہج اس کا اندازہ لگا سکیں گے یہ آٹھ تصویریں بتانے کے لئے کافی ہیں کہ کس طرح بارش کا کہہ جس سے لوگ ہو رہے ہیں دو چار اشوک نگر میں بارش کے چلتے ندی نالے پوری طرح سے افان پر ہیں اور اس کے چلتے ڈیم کے گیٹ بھی کھولنے پڑے ہیں اور ستنا میں بھاری بارش سے چاروں اور جل بھراو ہو رہا ہے اسی طرح سیدھی میں گوپد اور سون ندی پوری طرح سے افان پر ہے تو وہیں سیہور میں سیون ندی پوری طرح سے افان پر ہے مہیہر میں اتنا پانی برسا کہ کالونیوں میں ہی جل بھراو ہو گیا اب ایسے میں لوگ اس سے پریشان ہیں تو وہیں ادھر ریوہ کی اگر بات کریں تو چھنڈوڑا میں ڈیم کے گیٹ تک کھولنے پڑے ہیں اس سے جوڑی آٹھ تصویریں ہیں اور ابھی اتنا ہی نہیں تیرہ زلوں میں بھاری بارش کو لے کر الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے ڈیڑھ مہینے میں سیزن کے 63% بارش ہو چکی ہے تو وہیں نرمدہ جی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں اندور، ارجین، بھوپال میں بھاری بارش کو لے کر الرٹ جاری کیا گیا ہے وہیں نرمدہ پورم ساگر میں بھی بارش کا الرٹ ہے لو پریشر ایریا اور ٹروف لائن سائیکلونک سرکیلیشن کی کامبینیشن کی وجہ سے مدھی پردیش میں بھاری بارش کا پوروانو مان جتایا گیا ہے اگلی خبر رائیپور سے جہاں 36 گڑ میں مونسون نے بریک لے لیا ہے دراصل آج اور کل ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے دو دن بعد پھر بارش ہو سکتی ہے اور یہ بارش بھاری بارش ہوگی رائیپور میں آسمان آج پوری طرح سے صاف رہے گا ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے موسم بے بھاگ کی طرف سے ایک دو دن کا یہ بارش کا بریک رہے گا اور اس کے بعد ایک بار پھر بارش اپنے پورے رودر روپ میں برسے گی ایسا دعویٰ موسم بے بھاگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور بارش کو لے کر جو ڈیٹیلز اب تک مل رہی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں حلال آپ کو بتا دیں کہ لگاتار بارش کا جو دور ہے وہ جاری ہے مدیپردیش میں تیرہ جلوں کو لے کر الرڈ جاری کیا گیا جبکہ چھتیز گڑھ میں دو دن لگ بھگ بارش ہلکی پھلکی ہی رہے گی اور اس کے بعد پھر ایک بار زور پکڑے گی چھتیز گڑھ میں ہو رہی بارش اور بات کریں گے ہمارے سیوگی واسو چورے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تنو ورما رائیپور سے ڈیٹیلز دیں گی تو دیپک دنوٹی آشیوپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بھوپال چلتے ہیں چونکہ بھوپال میں جو alert جاری کیا گیا ہے بھوپال سے جو سوچنا مل رہے ہیں واسو وہ تیرہ جلوں کے لیے alert جاری کیا گیا ہے بارش کی کیسی سنبھاونا ہے کیا کہہ رہا ہے موسم ویبھاگ آپ بلکل دیکھیں ساون کے مہینے میں بادل جو ہے وہ مدھو دیش میں جمکر مہربان ہے مدھو دیش کی سب ہی بڑے بان جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں اور ان کے گیڑ بھی کھول دیے گئے ہیں چاہے بھرگی کی بات ہو توا ڈیم کی بات ہو بھوپال کے بھد بھدہ ڈیم کی بات کریں کلیہ سوٹ کے بھا ڈیم کی بات کریں تو لگاتار ہونے والی بارش کے چلتے جو ندیاں ہیں جو تالا جو ووٹر باڈیز ہیں وہ پہلے ہی بھر چکی ہیں اور لگاتار جو پانی ہے وہ بھی چھوڑا جا رہا ہے پانی کی نکاسی جو ہے وہ کی جا رہی ہے چھوٹ پھٹ گھٹنا ہے بھی الگ 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 الاخوں سے سامنے آ رہی ہیں اور موسم جو ہے وہ بدستور آنے والے سمیمے بھی اسی طرح مدھو دیش میں بنا رہنے والا ہے آج بھی تیرہ جلوں کے لیے الٹ جاری کیا گیا ہے بھاری بارش یہاں پر ہو سکتی ہے آدھی توفان کئی جگہوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے کئی جگہوں پر بجلی چمکنے کی بجلی گرجنے کی جو چھتاونی ہے وہ بھی موسم بے باگنے دی ہے لہٰذا لوگوں کو بہت ساودھان اور سترک رہنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ پچھلے دنوں کئی گمبی رہاست سے بارش کے موسم میں مدھو دیش میں پیش آئے ہیں تو ایسی گھٹنا ہے درگٹنا ہے آنے والے سمیں میں نہ ہو اس کو لے کر بھی لگاتار پرساشن کیوں سے چھتاونی دی جارہی ہے ریپیڈ ایکشن فوس کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی دینات کی اگر کر دی گئی ہیں وہ بھی تیار ہیں کہیں پر کوئی امرجنسی سیچویشن ہوتی ہے تو ترنت وہاں پر اس سٹیوں پر کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹیمیں ہیں وہ پہنچ جائیں گی پانی جس طرح سے لگاتار گر رہا ہے خود سی ایم جوکر موہن یادو مونیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے کس سٹیاں پورے پردیش میں بنی ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہی موسم جو ہے وہ رہنے والا ہے چاہے مدپردیش کے کسی بھی آپ انچل کی بات کر لیں مالوہ نمار ہو گولیا چمبل ہو یا پھر وندے کا علاقہ ہو سب ہی جگہ بھرپور بارش جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی 63 فیزدی بارش اس سیزن کی اب تک ہو چکی ہے اور آنے والے سمیں میں جو سو فیزدی بارش کا ایک آنمان ہے جو ایوریج رین فال کا وہ بھی پورا ہو جائے گا ایسا موسم بھبا کا کہنا ہے جی اور یہ تیس سمیں سے کم سمیں میں ہوگا یہ اب پرتیت ہو رہا ہے چونکہ جس طرح کی بارش ہو رہی ہے تنوں اسے دیکھتے ہوئے کہ آ جا سکتا ہے کہ جو سیزن کی پوری بارش ہے وہ اپنے پورے سیزن سے پہلے ہی ہو جائے گی رائیپور میں کیا حالات ہیں ابھی دو دن ہلکی بارش کی پورا انمان جاری کیا گیا موسم بھاگ کے طرف سے جی بلکل دیکھیں بیتے دس سے پندرہ دنوں تک ہو رہی اچھی برسات کے بعد اب چھتیس گھر میں مانسون نے تھوڑا سا جو ہے وہ بریک لیا ہے اور ابھی کل اور آج اور کل کی ہم بات کرے تو آج اور کل موسم بھاگ نے صرف ہلکی بارش کا انمان جو ہے وہ جتایا ہے لیکن دو دن بعد چھتیس گھر میں پھر سے اچھی بارش جو ہے وہ ہونے لگی گئے وہیں آج صوبہ سے ہی رازہانی رائیپور میں جو ہے ہلکی دھوپ جو ہے وہ نکلیو اور قریب دس دن کے بعد رازہانی واسیوں کو ہلکی دھوپ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے کیونکہ لگاتار اچھی بارش یہاں پر جو ہے دیکھی جاری تھی وہیں صوبہ سے کالے بادل بھی جو ہے وہ چھائے رہتے تھے وہیں موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ اس منت میں جو ایوریج بارش ہونی تھی اس سے زیادہ بارش جو ہے چھتیس گھڑ میں درش کی گئی ہے وہیں پچھلے سال کی تلنا میں اس پر چھائے فیضے زیادہ بارش ہونے کا بھی انمان جو ہے وہ جتایا ہے فلحال دو دینوں تک مانسون جو ہے چھتیس گھڑ میں اس پر بریک لگا ہے اور دو دن کے بعد پھر ایک بار اچھی بارش جو ہے وہ چھتیس گھڑ میں ہونے لگے گی جی صوبہ ویکیا شہپور کے حالات کے جانکارے لینے کے لئے چلیں گے ہمارے سہی ہوگی دیپک دنوتیا کے پاس دیپک کیا ستتی ہے فلحال شہپور میں بارش کو لے کر جاتاک شہپور کی بات کر رہا تھا شہپور کی سبھی ندیئیں نالے اوہان پر ہیں پاروتی ندیر رودر روپ میں ہیں امرال ندیو سیب ندیو چاہ چمبل ندیو سبھی کا جلستر بڑا ہوا ہے اس وجہ سے بڑاوڈا نگر تو ٹاپو بنایا ہوا ہے سنڈی گاؤں بھی ٹاپو بن گیا ہے سانڈ گاؤں میں بھی اس طرح کے حالات ہیں اس کے لئے شہپور کا راجستان کے کھاتوالی کوٹا سہید کئی سہروں سے سمپرک کر گیا ہے اور ابھی یہ کہنا سمبب نہیں ہے کب تک یہ کھل پائے گا کیونکہ جو ندی کا جل اس طرح لگاتار بڑھ رہا ہے اس وجہ سے ندیو پر بنے پل اور رفتے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ایسی ستی میں جو یاتری ہیں ان کو اپنا سفر رد کرنا پڑا ہے یاترہ رد کرنی پڑی ہے اور لوگوں کو خاصی دکھتیں بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ شہپور کا کنیکٹویٹی راجستان سے ہے مارکیٹ سے لے کر کے سارے کام راجستان میں یہاں کے لوگ کرتے ہیں ایسے میں جب وہاں کی کنیکٹویٹی کٹ گئی ہے تو لوگوں کو خاصی دکھتیں ہو رہی ہیں اور یہاں کا بیپار بھی پرباویت ہو رہا ہے اور ایس جی آر ایپ کی ٹیمیں موقع پر تینات کر دی گئی ہیں چاہے بڑودا کی بات ہو چاہے سنڈی کی بات ہو تاکہ کبھی بھی آپ آتستیتی بنے تو تدکہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے اس لیے پرساسن کی ٹیمیں بھی بہاں پر تینات ہیں بلکر موسم میں باقی طرف سے جو پوروان امان ہے وہ کچھ اسی طرح کی صدیتیوں کو لے کر جاری کیا گیا بہرحال دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا سٹیق ثابت ہوتا ہے بہت بہت شکریہ واسو بہت بہت شکریہ دیپک بہت بہت شکریہ تنوہ آپ کا اس جانکاری کے لیے مدی پردیش میں بارش کا کہر لگاتار جاری ہے کئی جگہ ڈیم کے گیٹ کھولے گئے ندی نالے پوری طرح سے اوفان پر ہیں جس نے زندگی میں توفان سلا دیا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں شہر شہر بارش کا جو برک فیل ہوا ہے اس کے ایک رپورٹ آسمان سے آفت برس رہی ہے چھپ پر پاڑ کر بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بن رہی ہے ایم پی کے شہر شہر میں بارش کا کہر جاری ہے چھندوارا میں کٹا ندی میں بہاو اتنا تیز تھا کہ کار ہی بہ گئی کار میں پانچ شردھالو سوار تھے سبھی مہاراشر کے ناگپور کے رہنے والے تھے ناگدواری میلا جا رہے تھے تبھی ندی کے تیز بہاو میں یہ حادثہ ہوا ایک شردھالو اور کار کی تلاش جاری ہے سیلاب کے ستم سے ذرا بچ کر شہڑول میں لگتار بارش سے ندی نالے افان پر ہے سوا کروڑ کی لاغت کی پولیا سہیت سڑک ہی بہ گئی جس کی وجہ سے چھتیز گڑ سے سیدھی بیوہاری مال پرحابت ہو رہا ہے شہڑول زیلے کے ایمپی سی جی بورڈر پر اسٹھت اوداری پولیا کا ماملہ ہے ایرہر جبلپور میں بارگی باندھ کے چار اور گیٹ کھولے گئے تیرہ گیٹوں سے چھوڑا جا رہا ایک لاکھ بارہ ہزار کیوں سیک پانی بیتول میں بھی لگتار ہو رہی بارش سے ندیہ افان پر ہے ویدیوت نگری سارنی میں توا ندی پر بنے ستھکوڑا ڈیم کے سات گیٹ پانچ پانچ فیب تک کھولے جا چکے ہیں نچلے علاقوں میں کئی پول اور رپتے جلمگن ہو گئے ہیں کئی گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے بارگرست علاقوں سے دور رہے ادھر چھندوارا میں بھی تیز بارش کے چلتے ماچا گورا ڈیم کے چھے گیٹ کھولے گئے نچلے علاقوں میں پرشاسن نے الڑ جاری کیا ہے سیدھی میں پرسید شیو مندر بڑھورا میں چھوٹی ندی افان پر ہے جس کی وجہ سے مندر کے آس پاس کی دکانوں میں باڑھا گئی انوپور میں ہردہ ریلوے سٹیشن کے پاس ریلوے انڈر پاس میں بھرے پانی نے یاکریوں کی مصیبت بڑھا دی ہے ریلوے سٹیشن اور کوتما سہت جمونہ جانے کے سب ہی راستے بند ہو گئے ہیں سیلاب کا ستم جاری ہے قدرت کے اس کہہر سے سنبھل کر رہی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی مدیپردیش شتیزگر اور ساگر میں ہوئی درگھٹنا میں ہوئی موت کے معاملے میں سی ایم راکٹر موہن یادو نے بڑا ایکشن لیا ہے دراصل ایس ڈی ایم پولیس ادھیکشک کو ہٹا دیا گیا ہے چھترپور کلیکٹر کو ساگر کلیکٹر بنایا گیا اب ایس ڈی ایم ساگر بھی ہٹا دیے گئے ہیں اور پولیس ادھیکشک رائے سین کو ساگر کا ایس پی بنایا گیا جبکہ شاہپور پی ایٹ رسی کے ڈاکٹر ہریوم بنسل کو بھی نلمبت کیا گیا مکان مالک اور آئیوجہ کو پر بھی ایف آئی آر دارش کی گئی ہے ساگر سے سامنے آئی کیسی تصفیر جس نے سب کو دہلا دیا نو گھروں کے چراغ بجھ گئے سنڈے کا دن تھا گاؤں میں مہاکتھا کا آئیوجن تھا اور شیولنگ کا نرمان ہو رہا تھا بچے جر جر مکان کے پاس میں بیٹھ کر پوجہ کر رہے تھے کہ تب ہی بھر بھرا کر ایک دیوار گری اور چیخ پکار مچ گئی بجھ گئے نو چراغ موت کی دیوار ماتم چیخ پکا جر جر مکان زمی دوز زندگی ماسوموں کی موت کون گنہگار ملبے میں سپنوں نے توڑا دم انکہی فریاد میرا لال لوٹا دو اس ملبے میں نہ جانے کتنے پریوار کے سپنوں نے دم توڑا ہے اس ملبے میں وہ ماتم ہے جس سے ہر کوئی غمگین ہے ایک ساتھ نو گھروں کے چراغ کا بجھ جانا محسوس کر رہے ہیں کیا اس درد کو سمجھ سکتے ہیں ان ماں کی چتکار کو جنہیں ان کا لادلہ کلیجے کا ٹکڑا اب کبھی دکھائی نہیں دے گا دیکھتے ہی دیکھتے خوشیاں ماتم میں بدل گئی ساغر سے پچاس کلومیٹر دور شاپور گاو میں ہردول مندر میں شیولنگ نرمار مہا کتھا کا آیوجن تھا سنڈے کا دن تھا بچے بھی بڑی خوشی خوشی آئے لیکن موت کے موہ میں ایسے سما گئے کہ پورے گاو میں ہر کوئی دہل اٹھا ساغر میں بارش کا کہر جاری ہے دو دنوں سے آسمانی آفت پرس رہی ہے جو تباہی لے کر آئی ان پریواروں کے لیے جن کے بچوں کی موت اس جرجر مکان کے گرنے سے ہوئی دراصل جرجر مکان کی بگل میں بچے پوجا کر رہے تھے تب ہی پچاس سال پرانے اس مکان کی دیوار بھر بھرا کر گر گئی دیوار گری اور نو بچے موت کے موہ میں سما گئے جیسی بھی سے ملبہ ہٹا تو بچوں کی لاشے دکھائی دی آٹھ سے پندرہ سال کی عمر تھی ان ماسوموں کی گھائل دو بچے اسپتال میں بھڑتی ہیں ساغر حادثے کے بعد سی ایم ڈاکٹر موہن یادو سخت نظر آئے دوشیوں پر کاروائی کی جائے گی ایک دوشت ہٹلا ساغر دلے میں ہوئی ہے جہاں نیجی بھوان پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے اور وہاں بچوں کو دمائی کی چوچنام کی ملی ہے گووین سنگھ بھی ہمارے پر نکھر سیلیں جنگی سب کو اپنے پر جانے مانے پر بھارتوں کے بھارتوں کے بھارتوں کے بھارتوں کا سیچ سب میں اسے تحاہا ہے اور جو جو جتنا ہوتی ہے اس سب مندلے پہلے تو آخر ذمہ دار کیوں لاپرواہ ہو گیا کیوں جر جر مکانوں کو پہلے چنیت نہیں کیا گیا ماسوموں کا گناہگار کون کون ہے ساغر میں پنکج پرجاپتی کے ساتھ بیرو ریپورٹس نیوز ایتی مدیو پردیش چھتیس کٹ مدیو پردیش چھتیس کٹ